نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کرنے سے پہلے جب جنور کو قبلہ رخ لٹا دیں تو یہ دعا پڑھیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَا وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ مُسْلِمِينَ اللہم منکا ولکا پھر پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ کر زبا کرے اور زبا کرنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھے اللہم تقبل ہمینی کما تقبلت من حبیبکا محمد وخلیلکا ابراہیم علیہم الصلاة والسلام ان دعاوں کا اعتمام کرنا چاہیے اس کے بعد یہ سمجھیں کہ قربانی کس آدمی پر واجب ہے جس آدمی کے لئے صدقات واجبہ یعنی زکاة نظرانہ فطرانہ لینا جائز نہیں اس آدمی پر قربانی واجب ہے یعنی جو زکاة نہیں لے سکتا نظرانہ نہیں لے سکتا اس آدمی پر قربانی واجب ہے اور قربانی واجب ہونے کا وقت کیا ہے دس ذو الحجہ کی صبح صادق سے لے کر بارہ ذو الحجہ کی سورج غروب ہونے تک تین دن قربانی واجب ہونے کا وقت ہے تفسیر اس کی یہ ہے کہ جو شخص ان تین دنوں میں جس وقت بھی مالدار ہوا اس پر قربانی واجب ہے اگر یہ تین دن گزر گئے اور وہ کسی وقت بھی مالدار نہ ہوا اس پر قربانی واجب نہیں مثلا کوئی آدمی دس تاریخ کی فجر سے قبل فقیر ہو اس کے پاس کوئی مال نہ ہو یا دس تاریخ کی فجر سے قبل سفر میں چلا گیا یا وہ ان تین دنوں کے گزرنے کے بعد پھر مالدار ہوا یا ان کے گزرنے کے بعد سفر سے گھر واپس آیا تو ان کے بعد وہ یا ان تین دنوں کے بعد وہ مسلمان ہوا تو ایسے آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی